محمد عبداللہ صاحب لکھتے ہیں کہ وطر کی تینوں رکاتوں میں قرات بلند آواز سے ہوگی اور دعا قنوط بلند اور تکبیرات آواز سے پڑھنی ہوتی ہے جہاں آہستہ کیا دن میں اسی رات کے وطر پڑھنے ہوں تو اوچھی آواز میں پڑھ سکتے ہیں جی رمضان میں وطر کی تینوں رکاتوں میں امام کے لیے قرات بلند آواز سے کرنا واجب ہے جبکہ منفرد کو اختیار ہے دعا قنوط آہستہ آواز میں پڑھی جائے گی اور تکبیرات امام جو ہے وہ بلند آواز سے کہے گا وطر کی قضاء دن میں کی تو بھی امام پر جہر واجب ہے جبکہ منفرد پر سر واجب بہار شریعت میں ہے وطر رمضان کی سب میں امام پر جہر واجب ہے جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے اور افضل جہر ہے جبکہ اضا پڑھے جب قضاء ہے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے جہری کی قضاء اگرچہ دن میں ہو امام پر جہر واجب ہے بہار شریعت میں ہے دعا قنوط آہستہ پڑھے امام ہو یا منفرد جا مقتدی ادا ہو یا قضاء رمضان میں ہو یا اور دنوں میں بہار شریعت جلد اول حصہ چار صفحہ نمبر چھے سو پچ پر اللہ عالم عز وجل و رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم